اسلام علیکم ای ویلکم یو ٹو سپیشل ایڈوکیشن وید حامد نکوی اچھا جی اب ہم سپیشل بچوں کی ایک دوسری کیٹیگری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آرٹیزم آج سے پچاس آر سال پہلے آرٹیزم کو بھی منٹل ڈیٹارڈر میں ہی شامل کیا جاتا تھا لیکن یہ جو ہے اس کو اب علیدہ کر کے ایک سیپریٹ کیٹیگری اور کلاسیفکیشن میں بچوں کی سپیشل بچوں کی اس کو علیدہ دیا جاتا ہے آرٹیزم کو کیونکہ اگرچہ کہ کچھ کریکٹرسٹکس آرٹسٹ بچوں کی اور ایم آر بچوں کی کامن ہوتی ہیں لیکن وہ ایک سپیشل کیٹیگری میں ان کو رکھنا ضروری ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہم جو کریکٹرسٹکس دیکھیں گے یا پھر ڈسکس کریں گے اسے آپ خود نازل لگا رہے ہیں پہلے صرف ان کو آرٹیزم کے نام آرٹسٹ کہا جاتا تھا یا آرٹیزم اس کو سپیشل کیٹیگری کو کہا جاتا تھا ابھی اس کو آرٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈر یعنی کہ یہ صرف کوئی ایک ایسی جو ہے نا وہ کیٹیگری نہیں ہے جس کے چاند چیدہ چیدہ کریکٹرسٹکس ہیں اور سب بچوں میں وہی ہوتے ہیں نہیں یہ جتنے بچے آپ کو ملیں گے ہر بچہ ایک ورائیٹی ہوئے گی اپنے خود اپنا ایک کیس خود ہوگا جس کے اپنے کچھ کریکٹرسٹکس جو نا سپیسیفک سے ہوں گے سو اس کو ایک سپیکٹرم ہے جو آرٹسٹ کریکٹرسٹکس جو رکھتے ہوتے ہیں سو آرٹیزم اور آرٹسٹ سپیکٹرم ڈس آرڈر اے ایس ڈی is a complicated condition that includes problems with communication and behavior basically ان کو communication کا problem ہوتا ہے اور ان کے behavior کا problem ہوتا ہے جو چیز اس کو ڈسٹینگوش کرتی ہے اممار سے وہ پلیز ایک ون کی جو ہے نا ڈسٹینگوش فیچر ہے اممار میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان کا intellectual functioning subnormal ہوتا ہے they are always below 70 IQ لیکن ایک آرٹسٹ بچہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے لفظ نوٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ intellectual subnormal ہو ایک نارمل IQ بچہ بھی آرٹسٹ بچہ ہو سکتا ہے سو یہ ایک major شفٹ ہے اممار سے اور اس کی بچوں کے کچھ common symptoms ہیں وہ آئی contact کو avoid کرتے ہیں they have a narrow range of interest or interest interest in certain topics ان کی دلسسم مادود چانز ہوتی ہیں بلکہ کبھی کسی چیز کو یا item کو یا activity کو بہت پسند کرتے ہیں اگر کسی گوڑیا کو یا کھلونے کو پسند کریں تو اس کو ہر جگہ جب جائیں گے اور dining table کے اوپور جہاں بھی جائیں گے سونے کے لئے bed کے اوپور اس کے ساتھ مل کے سوئیں گے بھی اور intense attachment یہ ان کا وطیرہ ہوتے doing something over and again ان کا repetition کرنا repetition کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے repetition words کی بھی ہو سکتی ہے phrases کی بھی typical phrases لاتے رہنا یا سار لاتے رہنا یا کوئی ہاتھ کی ٹپیکل movement کرتے رہنا اور کرتے رہنا اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ان کی سنسٹی لیول بہت جاتا ہے کچھ آوازوں سے یا کچھ smell سے یا کچھ نظاروں سے چیز سے یہ شدید ان کو react کرتے ہیں ان کو دیکھ کے حوالے سے ان کی سنسٹی لیول بہت ہوتا ہے ہر بچے سے مختلف ہوتا ہے کس چیز سے شارپ رییکٹ کرتے ہیں اور ان کے کریکٹرسٹک میں جو آرٹسٹ بچے ہیں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے یہ بات نہیں کرتے اگر ان کو بلائے جائے تو سنتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی کال کر رہے ٹھیک ہے اور پھر جیسے بچوں کو گود میں پٹھا لیا جاتا ہے یا جپی لگا لی جاتی ہے گلے لگا لیا جاتا ہے یہ اس سخت سے شدید الرجک ہوتے ہیں اور ان کو پرابلم انڈرسٹینڈنگ اور یوزنگ سپیچ جیچر یہ اگر کوئی ان سے بات کر رہا ہو یا کوئی فیشیل ایکسپریشن دے رہا ہو یا غصہ یا دوسری ٹون وائس اس کی بدل کے ان سے ایکسپر اموشنل وائس میں ایکسپریس کر رہا ہو تو اس کو سمجھنے میں ان کو دشواری پیش آتی ٹاکنگ ان کے بولنے کا انداز ہوتا ہے اور یہ روٹینز چینج نہیں کرنے میں ان کو بہت دشواری ہوتی ہے اور اس میں وہ یہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں اچھا جو اے س ڈی میں مختلف شیئر جو ہم شامل کرتے ہیں دیز ٹائپس وار وانس تھاٹ ٹو بی سیپریٹ کنڈیشن اب پہلے یہ اسپرجر سنڈروم کو علیدہ ایک کیٹگری شمار کرتے تھے اب یہ بھی ہم آٹسٹکس میں شمار کر دیا ہے اور چائل ہوت دس انٹیگریٹی ڈیس آرڈر اور پرویسف ڈیویلپنٹ ڈیس آرڈر ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اب ان شیڈز کو بھی آٹسٹکس سپیکٹرم ڈیس آرڈر کی کیٹگری میں ہم لے آئے ہیں اب جی سپیشل بچوں کی تیسری عام قسم کی بات کرتے ہیں لرننگ ڈیس ایبل بچے وہ کون ہوتے ہیں اور ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں لرننگ ڈیس ایبل بچے اگلی سلائٹ دیکھ کے آپ کو یہ بات بلکل کلیر ہو جائے گی جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے وہ پروسس کیا ہوتا ہے ہم اس کو انفرمیشن کو we take in information we use information we store information and we retrieve information ہمارے ذہن کے میکنزم میں یہ پروسس ہوتا ہے کہ ہم انفرمیشن قبول کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں پھر اس کو اپنے ذہن کے کسی خانے میں محفوظ کر رہتے ہیں پھر جب ضرور پڑے تو اس کو استعمال میں لے کے آتی ہیں ان بچوں کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا process ہوتا ہے وہ اس میں ان کے processing جو ہے جو ہیں میں difficulty ہوتی ہے processing کئی قسم کی ہوتی ہے مثلا آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی visual آپ processing کرتے ہیں آپ کوئی چیز سنتے ہیں تو اس کی آڈیو processing کرتے ہیں visual processing ایک آپ تھوڑا سا یہاں پہ explain کر کے آگے بڑھیں گے it involves how well a student can use visual information when he sees something especially something complex for instance does he understand it quickly and easily can he visualize things like picture shape words etc in his head can he remember information that he sees اب ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں یاد آتا ہے اس چیز ہم نے پہلے کب دیکھی تھی کیسے دیکھ تھی اور کیسے ورک کر رہی تھی اور کیسے بیو کر رہی تھی اور کیسے دیکھ رہی تھی اور ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں تو یہ پروسس جو ہے ہم ریکال کرنے کا پروسس پہلی پر سٹور information کو ریٹریو کرنے کا پروسس کیا اس پروسس کو ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں یہ لرننگ جو بچے ہوتی ہیں ان میں یہ جو پروسس ہوتا ہے یا آڈیو پروسس ہوتی ہے اس میں ان کو دفیکلٹی پیش آتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یا صحیح پڑھ نہیں سکتے یا صحیح دیکھ نہیں سکتے یا صحیح لکھ نہیں سکتے یا صحیح سن نہیں سکتے اور یہاں پہ بڑی زبردست ایکزامپل آپ کو دی جا رہی ہے اب یہ جو ہے نا ویجوال پروسسنگ ایک بچے نے اگر اس کی صحیح نہیں ہے تو اس نے کبھی پی دیکھا تھا یہ پی اور پھر بی بھی دیکھا تھا اب چونکہ وہ پروسس صحیح نہیں کر رہا اور لکھا ہو ہے پی تو پروسس کرتے کرتے اس کو بی سمجھ رہے اگر یہ لکھ ہو ہے دی تو اس کو پروسس کرتے کیوں سمجھ رہے تو یہ اس کے جب وہ اس کی پروسس انگیں میں گھڑ بڑ ہوگی تو جو نا بی آئی ٹی بٹ کو پی آئی ٹی پٹ پڑ رہا ہوگا ٹھیک ہے ڈی او جی ڈاگ کو وہ الٹا پڑ رہا ہوگا اسی طریقے سے تو ایک اور مثال آپ دیکھ لیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ اپنا مکس کرے گا وہ جو ایم لکھا ہوگا اس کو ویجول پروسس انگ میں و پڑ رہا ہوگا یا و لکھا ہوگا تو ایم پڑ رہا ہوگا یہ لکھا ہوگا تو یہ پڑ پڑو ہے یہ گھڑ بھڑ اس کی نظر کی کمزوری کے وزہ سے نہیں ہے اب ڈیفرنٹ ٹائپس آف لرننگ ڈیسیبیلٹیز اب ہم نے لرننگ ڈیسیبیلٹیز کے اندر شیئرز ہیں ایک ڈیسلیکسی ہے ڈیسلیکسی میں جو ہے وہ سویر ڈیفکلٹی لرننگ ٹو ریڈ اگر آپ کو یاد ہو ایک انڈیا کے فلم آئی تھی دوہزار ساتھ میں آمیر خان کی فلم تھی جس میں ایک بچے کو پڑھنے میں مشکلات پیش آتی تھی وہ ڈیسلیکسک بچہ تھا لوگ سمجھتے تھے وہ ڈل ہے پڑھتا نہیں ہے مینط نہیں کرتا اس کو یہ دیسیبیلیٹی تھی ڈسلیکسیا کی پھر جو ہے ڈسگرافیا سوئی ڈیفیکلٹی لرنگ ٹو رائٹ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے جی صرف ہم یہاں پہ چونکہ ہم نے جو ڈیسیبیلیٹی جو ہے ان کو ٹچ ڈون کرتا ہے ان کے شیرز بتانے ہے تو ہم کوکلی گو اور ڈس کلکولیا جو ہے سوئی ڈیفیکلٹی لرنگ ٹو میثمیٹیکل کانسپٹ این کمپوزیشن ڈائی سو آرثو گرافیا سوئی ڈیفیکلٹی لرنگ ٹو سویلنگ کی ڈیفیکلٹی جو ہے میں نے جیسے پہلے ابھی ذکر کیا اگر اس کو کوئی لفظ صحیح پڑ نہیں رہا تو اس کو مطلب یہ نہیں اس کے نظر کمزور ہے اگر کوئی لفظ صحیح سن نہیں رہا تو اس کی آڈیو پرسیپشن میں جو ہے یا پروسسنگ میں گھر بڑھ ہے اس کے سننے کا جو ہیرنگ سسسٹم ہے اس میں کوئی گھر بڑھ نہیں ہے سو لرننگ دیسیبیلٹی کا ذکر کرتے ہو یہ خاص طور پر نکتہ ذہن میں رکھ ہے اب ہم چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ سپیشل بچوں کی ذکر کرتی ہیں سیریسلی اموشنلی دیسٹرب نو انڈویجوال دیس ہینڈی کیپ سفر فرم سائیکر آٹرک دیسٹربنس which لیمٹ their ability to govern their own behavior these disturbances of such a nature and severity as to require one or more special educational or other type of services any individual in this category may exhibit one or more of the following characteristics emotionally disturbed seriously emotionally disturbed اور جو seriously emotionally disturbed ہے یہ psychotic stress disturbance ہے نفسیاتی یہ issue ہے اور اس میں اس کے جو سمٹمز دکھاتے وہ یہ سمٹمز اس کے آپ کے نظر آتے ہیں a usually intense anxious frowning جو ہے اس کو is easily frustrated is overly sensitive to criticism and has negative self image and وقت اور اپنے بارے میں بھی کہتا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو مجھ سے یہ پیٹ میں درد ہے تو مجھ سے سر میں درد رہتا اپنے مارے میں اور خامخا کے issue کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا اور لم excuses کیوں نہیں کر سکتا imagines peers and teachers persecution اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ وہ سارے دوست اس کے خلاف ہیں اور teachers بھی اس کو ہر وقت سزا دینے کے بانے ڈھومتے رہتے ہیں مزید اموشنلی ڈسٹرڈ کی qualities یہ ہیں کہ کلاس روم میں اگر بچہ ہے تو کلاس روم میں گڑھ بڑھ کرنے کی ہر وقت موڈ میں رہتا ہے does not participate in any activities یا reserve رہے گا یا کو خرابی کرے گا behaves improperly or immaturely under normal conditions اور پھر is unable to evaluate personal behavior اپنا جوار اس کو نہیں پتا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا رہا ہوں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے لیے یا کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کے دیگر ساتھیوں کے اوپر appears extremely and frequently unhappy and depressed دوخی پریم چاند بنا رہتا ہے میں بہت پریشان ہوں بدحال ہوں ناخش ہوں اور depressed رہتا ہے اب پانچویں کیٹگری ارتوپیڈک ہنڈی کیپ ہے جس کو ہم فیزیکلی ہنڈی کیپ کے بنیادی طور پہ جو ہیں وہ structure میں یا bones ہوتی ہیں یا اس کے muscles ہوتی ہیں یا اس کے nervous system ہوتا ہے ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی خرابی یا کمی ہونے کی وجہ سے جو category ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہم فیزیکل ہنڈی کیپ کہتے ہیں اور an اینڈیویجویل دیس کیٹیگری میں یا اینڈیویجویل یا مور اینڈیویجویل یا اینڈیویجویل یا بازو نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے یا سکیلٹن ٹھیک نہیں ہے سلو مومنٹ ہے کیونکہ ان کے جائنٹس جوڑوں میں درد رہتا ہے اور ان کے چلنے پھرنے میں یا پکڑنے میں یا موو کرنے میں ان کو کنٹرول نہیں ہے پھر اگلی کیٹیگری جو ہے نا وہ ہے جی ویجولی ہینڈی کیپ ویجولی ہینڈی کیپ وہ ہیں جن کو دیکھنے کا پرابلم ہوتا ہے اور ہر ملک کے لاز کلیرلی منشن کرتے ہیں کہ جو اپنے لیجسلیشن ٹرینر میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ بلائن یا پارشلی سائٹڈ کن کو کہتے ہیں ان کے دو حصے ہیں جی ایک ہم پارشلی سائٹڈ کہتے ہیں اور پارشلی کریٹیریا سپیسیفائی بی ستیٹ انکلوڈ گروپ دو انڈیویجول وز ویجن is لیمیتی ایون وید کریکشن to the سیڈ انوکیشنل پارگرام اچھا انک لگا کے بھی یا اور کوئی جو سپورٹ والا آئیٹم لگانے کے باوجود بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا اور ان کا سکس بائی سکس نہیں ہوتا بلکہ آپ ٹو سکس بائی تھرٹی سکس ان کو ہم پاشید بلائن میں شامل کرتے ہیں اب دوسری کیٹگریا جی اس میں بلائن کی اور اس میں بھی سٹیٹ ہی ڈیفائن کرتی ہے ہر ملک اپنے لوگ مطابق وہ بلائن کس کو سمجھتے ہیں ان ان ایڈوی جول ایڈوی ہنڈی کیاپ نی ہے ون اور مور آف دی فالو کریکٹر سٹیکس عام طور پہ بلائن وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ملکوں میں جو سکس بائی سکس تھی جو ان کو تک ان کی ہو اور ان کو جو ان کی رینج بنتی ہو ویجن کی چلتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہے ٹھوکنے کھاتا ہے اور مومیٹ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر اپنے سار کو ایک طرف ٹلٹ کر رکھتا ہے اور اپنے جو بھی چیز پکڑتا اس کو آنکھوں کے بلکل قریب لاکھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور مزید اس کی کریکٹرسٹک ہیں کہ آنکھوں کو ملتا ہے اور سکوینٹ کرتا ہے اور رول کرتا ہے اس کا رول کرتا ہے پاکٹ میں اور زیادہ لائٹ آ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو دکھائی نہیں دیتا تو کوئی بھی دکھنے والا آئیٹم ہو اس کے اوپر کنسنٹریٹ یا توجہ نہیں دیتا کوئی بھی جس میں آنکھوں کا آپس میں کوارڈینیشن کی ریکوائرمنٹ ہو اس سے وہ بیزار ہوتا ہے آپ جی اس اگلی کیٹگری ہے ہیرنگ امپیٹ کی سماعت سے محروم بچے جو ہوتے ہیں انڈیویجوال can hear and understand speech but with difficulty the speech must be loud and the individual must use a hearing aid or lip reading along with hearing aid to supplement hearing and deaf even with the amplification کیا 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 شوز اے ریپیٹڈ انیبیلیٹی ٹو ہیئر انگرو اس کے جاری رکھ رہے ہیں جی فراؤنز اے سٹرینڈ فارورڈ وین اڈریسٹ آگے کی طرف جھکتا ہے اور گھور کے دیکھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہور زیڈ ان اے پرٹیکلر پوزیشن ایک خاص طرف جو ہے نا سر کو پکڑ کے جو ہے سننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو شاید اس کان سے بہتر سنائی دے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گروپ میں بول رہا ہے تو کون بول رہا ہے اور کس طرف سے آواز آ رہی ہے ہاں جی آپ جب خود بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا سپیچ ڈیسارڈرز کا اس کو سامنا ہوتا ہے بیکمز ویری ٹینس دورنگ پیڈرز ریکوائر لیسننگ اب جی ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ علیدہ سے بنائی گئی ہے سپیچ امپیرد ان لوگوں کے سپیچ ڈیسارڈرز ہوتے ہیں جس میں وہ سم سپیچ ڈیسارڈرز آر آرٹیکلیٹری ووکل سٹرکرنگ ڈیلیئیڈ سپیچ اور سپیچ ڈیسارڈرز آسو sieated with کلیفت پیلیٹ ہیرگ امپیرمنٹ اور سیلیبر پالسی ان انویجوالا آرموستان کاتیگری اوار مور افرام کاتیگری جی سپیچ ڈیسارڈر والوں کی کرکٹریست بتائی جا رہے ہیں جی سپیچ سو بیٹرنٹیزیجی کو کوشش کرتا ہے سمجھ نہیں آتی جی اور سٹٹر کرتا ہے اور کچھ ساؤنڈ کو یا بولتا نہیں ہے یا ان کو غلط بولتا ہے سپیکس انجوزولی سلو اور قویقلی ہے سپیچ دیٹھائیز بھی سبسٹیٹوشن، امیشن، ایڈیشن اور دیسٹارشن سٹٹرز، ریپیٹس انیشل ساؤنڈ اور سیلیبلز اور ریپیٹس انٹائر ورڈ اور ایک اور کٹیگری ہے جی یہ ایک اور کٹیگری ہے جی اس میں جو ایسی ہیلتھ ڈیزیزز شامل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جسم میں نکات بڑھ جاتی ہے کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کسی کام میں توجہ نہیں دے سکتے یا آپ کی ایفیشنسی بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ جیسے دل کی بیماریاں ہیں ٹی بی ہے اور قسم کے انفیکشنز ہیں بخار ہے یا ایستیمہ ہے اور لیکومیا ہے ڈائیویٹیز ہے اس قسم کی بیماریاں سے جو جسم میں لانگ پیریٹس کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں جسم میں ایک نکات بڑھ جاتی ہے تو جو آئیڈیا ہے انہوں نے اس قسم کے جو دیرینا مریض ہیں ان کو بھی سپیشل کٹیگری میں شمار کی ہے اور یہ لوگ جو ہے نا ظاہر ہے اپنی تھکان کی وجہ سے اپنی کم انرجی لیول کی وجہ سے تھکے تھکے دکھائی دیتے ہیں بیمار بیمار دکھائی دیتے ہیں اور کمزور کمزور دکھائی دیتے ہیں اور ملٹیپل ہینڈی کیپ جی اس میں جو ہے انڈیویجوز انڈیس گروپ اس نے یہ بھی الہیڈا کیٹگری بنائی ہے آئیڈیا والوں نے جس میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے ایک منٹرل ڈیٹارڈڈ بچہ ہے اور ساتھ وہ فیزیکل ہینڈی کیپ پی ہے یا ایک اور دو جو ہے نا وہ اکٹھی ہیں تو ان کی اس کیٹگری کو انہوں نے الہیدہ ٹریٹ کی ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے سپیشل قسم کے پرگرام چاہیے ہوئیں گے پھر لاسٹ کیٹگری جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ٹرامیٹک برین انجری کسی بھی حادثے کی وجہ سے اگر دماغ کو چوٹ پہنچے اور اس چوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بندے کی جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس بدل جائیں تو وہ اس کو ہم ٹرامیٹک برین انجری کے کیٹگری میں شمار کرتے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا ان کے کریکٹرسٹکس ہیں جو یہ دیئے گئے ہیں پرسنیلٹی چینج ہو جاتی ہے بندہ ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے پرسنی بہت زیادہ آ جاتی ہے بچپنا آ جاتا ہے بندہ بہت غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اور اس کی ججمنٹ لیول پور ہو جاتی ہے کام ٹیکٹ فل ہو جاتا ہے زدی ہو جاتا ہے لیتھارجک ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا اور انیشیئیٹیو کام ہو جاتا ہے موڈ اس کے ٹینڈرمز ہوتی ہیں ڈیپریشن اور انگزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے اس کو بھی ایک الیدہ کیٹیگری میں شمار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم یہ سپیشل بچوں کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو جو ہے نا وہ اختتام پہ پہنچے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ ان کی جو ہے نا کیٹیگریز اور کریکٹریسٹس میں فرق سمجھا گیا ہوگا ہر کیٹیگری کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہم الیدہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا ویڈیوز کریں گے اور دو آپ کی تشنگی رہ گئی ہے کسی ایک کے حوالے سے اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر دوستوں کو شیئر کر دیں تو اور اچھی بات ہے اور اگر جو نئے ساتھی ہیں سبسکرائب کریں اور بیلہ آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آپ کو نوٹفکیشن ویڈیوز کے ملتے ہیں اللہ آپ کو نگے باہن ہوں سٹے بلیس تاکہ آئندہ